ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فیضا قبر خان اور میں ہوں پاکستان نیلا کون تھی جس نے اسرائیل میں جا کے وہاں پہ خطاب کیا ہے فلسطین پہ جنگ مسلط کی وہ تھی اسرائیلیوں نے ٹھیک ہے اور ان کو یہ ہماری نلائک حکومت نے اس کو نیلا کو بھیجا وہاں پہ جا کے وہ تقریر کر رہی ہے کہ جوش بھائی ہمارے بھائی ہیں لانت بھیجتا ہوں میں سات مہینے پہلے کا پاکستان ایک پھلتا پھولتا طرح کی کرتا وہ ملتا اور آج ہلا تھی ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان لائلہ پہ ہے پاکستان لائلہ کے نام پہ بنا ہویا ہے کس بات کا ووٹ ہم نے کی ہے کس بات کا ووٹ so i don't really think کہ وہ نومینٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور نہ ہی وہ کسی خاتے میں آتا ہاں in regards to development public development اس چیز میں اس نے کہ ہاں ڈسٹو نمسکار پھر چا سواگت ہمارے ایک یوٹو کیے نیتر ہیوٹسن کو پہجین جیلوں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں एम ڈی جی کی پری دنیا کے ڈیڈر سے سب سے بیشڈ ڈیڈر ڈی ڈی ہے اپنے تمام پڑسیوں تمام کنٹری کے ساتھ مجھاگ کو ایک طرف رکھ کر سمبن بنایا ہے اور ٹریڈ بھی کر رہے ہیں سیوائی پاکستان کو چھوڑ کر یہ سب دیکھتے ہوئے پی ام موڈی کو نوبر پیس آوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا جا رہا ہے تو آجے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو میں پاکستانیوں کا ریاکشن ویڈیو کا وارجنل لینڈ بسکرپشن میں دیا گیا واسہ آپ واش کر سکتے ہیں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کے اگر ہم بات کریں تو انہیں جو ہے نوبر پیس آوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کو جو ہے نوبر پیس آوارڈ سے نوازا جائے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے اس آوارڈ پر میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اور ان کو کبھی بھی نوبر پیس آوارڈ کے لیے نامزد بھی نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیں کشمیر پہ جو وہ کر رہا ہے اور اس نے جو کیا ہے اس کے بعد ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے غلط کیا ہے جو کشمیر میں ٹرنل بڑھ رہے ہیں روڑ بڑھ رہے ہیں اس کے بعد مال ساپ بڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل ریپورٹ بڑھ رہے ہیں کہاں سے غلط ہے ایسے شخص کو بلکے روکنا چاہیے اور ایسا شخص جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تاثب ہے یہ یہ پیس نہیں ہے اور اس نے اس تاثب کو جو اس کے اندر تھا اس کو ظاہر کیا ہے جو اس نے کشمیر میں کیا ہے جو اس نے سارے اس کے وہاں کا حق لے لیا ہون سے وہاں کے شہریوں سے تو میرا خیال ہے کہ یہ بلکل غلط ہے اور بلکل ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے اگر میری بات سنیں ہم ایک کشمیر کے مدے کو لے کر جو ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتے اب دیکھیں میری بات سنیں گجرات کی بات کر لیں یہ گجرات کا وہ قاتل ہے جس نے کئی مسلمانوں کو شہید کی ہے یہ وہ بندہ ہے جو تاثبی ہے یہ اس کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں جو جبرل لوگوں پر حکومتیں کرتے ہیں جو اوارڈ ہیں اس کا پہلے نام سمجھنے کی کوشش کریں نوبل پیس اوارڈ نوبل وہی لوگ ہیں یہ جو یہودوں نے سارے ہیں جو دیکھیں جنگیں کرتے ہیں دوسرے ملکوں ممالک کے ساتھ کمزور ممالک کے ساتھ جنگیں کرتے ہیں ان کو ٹیسٹ نیس کر دیتے ہیں یہ اسی لوبی کا بندہ ہے برا بندہ بورے بندے کا ساتھ دیتا ہے وہ برائی والے بندے ہیں کیا ہمارے اپنے پاکستان کی اس نے کیسی دھجیں اٹھا کرتے ہیں انہیں یہ اوارڈ اس لیے جا رہا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو جنگ کرنے سے روکتا ہے جب یوکرین اور روشیہ کی وار ہوئی انہوں نے بنا کیا جنگ مسلط کی تھی جب تین سو کتنے دن کشمیر پر بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا اس کے علاوہ کتنے ستر سال سے کشمیر کو جبرل مجھے ایک بات بتائیں ایک بات کب تک کشمیر کے نام پر انڈیا سے جو ہے وہ خار بازی کرتے رہیں اب بھی آپ کو بتا ہے آپ کے اپنے پاکستان میں آپ دیکھ لیں بلوچی بھئیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلتستان میں کیا ہو رہا ہے بات سمجھے کہ نہیں جب بورے بنیں گے نا ہم لوگ بھی تو ہمیں بھی انعام ہی ملیں گے جیسے کہ مل رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہے ہمیں نہیں مل رہے جو لقب مل جاتے ہیں کشمیر کی ایک ریپریزنٹیٹیو ہے انہوں نے یوکے کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بولا ہے کشمیری ایکٹیویسٹ نے اس نے کہا جی میں ملالا یوسف زہی نہیں ہوں میں آزاد ہوں اور میں سیف ہوں اپنے کشمیر میں جمع کشمیر میں جو انڈیا کا پارٹ ہے یہ ہمارے موں کے اوپر کتنی بڑی چپیڑ ہے کہ یوکے کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس نے بات کی دیکھیں ہم یہاں پر کشمیریوں کی حق کی بات کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کا عیسائی نہیں ہیں انیلا کون تھی جس نے اسرائیل میں جا کے وہاں پہ خطاب کیا ہے فلسطین پہ جنگ مسلط کی تھی اسرائیلیوں نے ٹھیک ہے اور ہماری نرائک حکومت نے اس کو انیلا کو بھیجا ہے وہاں پہ جا کے وہ تقریر کر رہی ہے کہ جوش بھائی ہمارے بھائی ہیں لانت بھیجتا ہوں میں ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان لائلہ پہ ہے پاکستان لائلہ کے نام پہ بنا ہوا ہے بات سمجھے کہ نہیں یہ بنافتی چیزیں نہ دکھائیں ہمیں اگر ہم بات کریں انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے دورے حکومت میں دس سالوں میں انڈیا نے کتنی ڈیویلپمنٹ کی ہے ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز بھی ہم نے دیکھیں کہ کتنے اچھے ہیں اور اگر ہم ان کی انٹرنل اور فارن پالیسیز کی بات کریں تو وہ بھی سب کے سامنے ہیں آپ اس پر نوبل پیس اوورڈ کیلئے اس کو نومینٹ کیا ہے جی پل میرا کنسر نہیں ہے کہ پیس کا مطلب آمان ہے بھائی بالکل پیس کا مطلب آمان ہے اگر آپ کی کیا رسپونسیبیٹیٹیٹی آتی ہیں آپ نے کتنا آگے ہو کے چیزوں کو فسیلیٹیٹ کیا ہے آمان قائم کیا ہے مجر لیکی چیز آپ کو نظر آرہی ہو پیس پیس پر ایک انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی کیا رسپونسیبیٹیٹی آتی ہیں کسی کو بھی دیکھا ہے اس چیز کو ہار ڈالتے ہوئے کس بات کا وارڈ ہم نے کیا کس بات کا وارڈ اگر انہیں نہیں یہ وارڈ کیلئے نومینٹ نہیں کیا جانا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر کونسا ایسا اوورڈ ہے جو وہ ڈیزرف کرتے ہیں سیاست کا اچھے پولیٹیشنز ہیں میرا تو انڈیا گورنمنٹ کا اتنا ہے نہیں ہے جتنا میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر تو اس رگارڈ سے مجھے لگتا ہے کہ سیاست ہی ان میں نظر آتی ہے مطلب کہ جو ایک پاکستان میں جو انڈیا میں جو بنگلہ دیش میں چلتا جاتا ہے بات پھر بھی پابلک ڈیویلپمنٹ میں بانگلہ دیش انڈیا مجھے کافی بہتر ہیں آپ کو دیکھیں نا کہاں پہ ٹگا تھا اور کہاں پہ پاکستان کی کنرنسی آگی کمپیریزن چھوٹی سی ہے کہاں پہ ان کی جی ڈی پی اور کہاں پہ ماری جی ڈی پی تو سیمپل سی چیز آپ کے سامنے ہمیں کنسرن ہے اپنی جی ڈی پی سے ان کو کنسرن ہے اپنی جی ڈی پی سے وہ سیاست سے چیزوں کو آگے لے کر جائیں ثقافت سے لے کر جائیں اپنا طرز عمل جو بھی ہے ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی ہے وہ تو لے کر جا رہے ہیں وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کو جو ہے وہ دو ہزار ستائیس تک دنیا کی تیسری بڑی موشد بنا دیں جاپان اور جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر مجھے لگتا ہے وہ شاید کامیاب بھی ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنے ملک اور قوم ساتھ مخلص ہیں آپ نے بات کی کہ انہیں نوبل پیس آف اوارڈ نہیں ملنا چاہیے وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تو آپ کو شاید یاد ہو جب یوکرین اور رشیہ کی وار ہو رہی تھی تب بھی انہیں رشیہ سے سارے معاملے پر بات کی تھی اور اگر آپ اب بھی فلسطین اور غزہ کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ ہی انفرومیشن میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ غزہ میں انڈیا کے پرائم نیڈیندر موڈی نے امداد بھیجوائی تھی جب پہلے اگر اسرائیل نے فلسطین پر جب اٹیک کیا تھا تب انڈیا جو تھا وہ ایک حد تک سیڈسفائیڈ تھا کہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے دہشتگردی کے خلاف یہ ایک کیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جب یہ وار حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس پر پچھلے دنوں وہ دبائی گئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے اسرائیل سے اس مدے پر بات کرنی جنہیں کہ غزہ نے پاکستان سے مدد مانگی آپ نے کیا کیا ایسا پاکستان کنٹری ہماری سرکار نے کیا کیا بات کر رہی ہے جس کو خود کھانے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے جی یہ نہیں ہے وہ دوسرے کنٹری کو کیا مدد بھیجے گا آپ بھی ایسے ایسے بھکاری سے پکڑ کے پتانی کہاں سے لے آتے ہیں ہمارے لوگوں نے کیا کیا مجھے کچھ نظر نہیں ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں ہے نظر اس لیے نہیں ہے کیونکہ کچھ کیا نہیں ہے چیزیں تب نظر آتی ہیں جب کیا ہی ہی ہیں جب کچھ کیا ہی نہیں تو نظر کہاں سے آئے گا مجھے جہاں تک چیزیں نظر نہیں وہ صرف بائیک آٹک نظر نہیں ہے جیسے وہ KFC یا مکڈالل بائیک آٹک کریں کچھ حرسے تک ابھی آپ مکڈاللز چلے دیں مکڈالل کے باہر آپ آپ کو میرا ٹیک آوے کے لیے بھی گھنٹوں کھڑے ہونا پڑے گا دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں ان جائلوں کے لیے ان پاکستانیوں کے لیے آپ کا بھائی ایسے ہی جائل گدھے پکڑ کے لاتا رہے گا آپ کو منجن کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں پیل آئیکن ضرور پریز کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بڑھ بائی نمسکار جائل 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 جائل